ہمیں ان پرچوں سے ان ایف آئی آر سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کس طرح میرے بھائی شیر افضل کو اس پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بدتمیزی بہودگی کے ساتھ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ایم این اے کوئی اتنے ایم این اے اس کے ساتھ نے کس طریقے سے اٹھایا گیا میرے شریف ترین چیئرمن کو کس طریقے سے آپ کی اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو دہاں کوئی نہیں سر ٹھیک ہے ایسا کی صدی مجھ تک کھول ہی نہیں سی کہ جڑھا سانو کی صدی مطلب ہے کہ کی اٹھ گل کرا تو ہمارے چیئرمن کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیا گیا چیئرمن گوھر کے ہاتھ میں اور ہمارے چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوف پکڑا دی گئی اور تو اور ہمارے ایک سینئر لائر ہے شویف شاہین صاحب اور ہمارے دوست نے اس دن عدالت میں کہا کہ بٹیرہ نہیں اٹھا سکتے ان کے ہاتھ میں نائن ایم ایم کا پسٹول اٹھا دیا کریسی صاحب نے آگئی کھانسی میں کہا لہولوالا کوتا ہو پھدر نہ پھدر تو پھدا ہوئے صاحب اور خدا کی قسم کیا یہ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے السلام علیکم ناظرین چیخ وقاس اکرم صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں پانچ نہیں پانچ سو ایف آئی آرز بھی کر لو پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جد و جہد جاری رہ گی جب تک عبران خان صاحب بار نہیں آجا سر آج جو تکلیف ہے ایف آئی آر کی نہیں ہے گرفتاری کی نہیں ہے اس بات کی بھی شاید اتنی تکلیف نہیں ہے کہ میرے شریف ترین چیرمن کو کس طریقے سے آپ کی اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا شاید اس بات کی بھی اتنی تکلیف ہے کہ تکلیف نہیں ہے کہ کس طرح میرے بھائی شیر افضل کو اس پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بدتمیزی بہودگی کے ساتھ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ایم این اے کو اتنے ایم این اے اس کے ساتھ میں کس طریقے سے اٹھایا گیا شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو شاید مجھے میرے اس بھائی زبیر جو ہمارا ایم این اے ہے وزیرستان سے کتنے سنسٹیو علاقے سے جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں آ کے الیکشن لڑ کے یہاں پہنچنا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی اس کے ساتھ اسلام آباد میں کیا کیا اسلام آباد پولیس نے وہ وزیرستان جہاں نفرتوں کی آگ جل جل کے کہاں تک پہنچ چکی اس وزیرستان کے ایم این اے کے ساتھ اس گیٹ پہ کیا کیا شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرا چیف ہے بار کھڑا اسلام آباد پولیس کے افسران کو یہ کہتا رہا کہ تمہیں کس ہم بننے کی ضرورت ہے بتاؤ جتنے ایم این اندر موجود ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ باہر آ جاتا ہے لگاؤ اس کو ہتکڑی اور یہاں سے لے جاؤ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرے چیف اپ کو بار بار کہا گیا کہ تم اندر جاؤ جب کوئی باہر آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے سر کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کو جس کے آپ کسٹوڈین ہے جس کے آپ بادشاہ ہیں جہاں آپ کا قانون چلتا ہے جہاں آپ کا حکم چلتا ہے جہاں ہم آپ کی پارٹی سے ہیں یا نہیں ہم آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں ہم آپ کے ان قوانین کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں پارٹیاں مختلف سہیں مگر آپ کی اس قیادت اور اس کسٹوڈینشپ کو مانتے ہیں اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ رات گیارہ بارہ بجے کے دوران تالے لگا دیا گئے سر ایک آپ کو بات بتاتا چلوں ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے شیخ وقاس اکرم کی ضرورت اوکے لیٹس گو گرفتاری دیتے ہیں نہیں حامد رضا کی ضرورت ہے زین قریشی کی ضرورت ہے تین آدمیوں کی ضرورت تھی آپ تحریک انصاف کے اندلے رہمینیز کو دیکھ لیں ان کے نام یاد رکھ لیں یہ جو باقی لوگ ہمارے ساتھ پکڑے گئے ان میں سے کوئی ایم میں نے کسی ایف آئی آر میں موجود ہی نہیں تھا اور یہ سب سر اپنے اپنے لوجز میں چلے گئے تھے جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے تین بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں یہ سب لوجز سے واپس آئے واپس آئے یہ اسی پولیس سے گزر کے گئے تھے واپس آئے میں انہیں کہتا رہا میں نے نصیم شاہ صاحب کو کہا میں نے عویز جکھڑ کو کہا میں نے آہد شاہ کو کہا میں نے یوسف خان کو کہا میں نے زبیر صاحب کو کہا میں نے ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ واپس تم ہمارے ساتھ کیوں فستے ہو اور خدا کی قسم کیا یہ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہاں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے آپ سے رابطہ ہوا سر بار بار رابطہ ہوا ہماری خواہش تھی کیا اپوزیشن چیمبر کھول دیا جاتا سننے آپ سب نوز لوبیز کھول دی جاتی کیونکہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی اس پارلیمنٹ میں جس کے ہم حصہ بن کے بڑے فخر سے اتراتے ہیں بار کہ ہم ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان ہیں مگر اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے کوئی کمرہ کھول کے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ چابیاں نہیں ہے کسی نے کہا کہ بندہ نہیں ہے کسی نے کہا کہ سی ڈی اے کے یہ ماتحت ہے سی ڈی اے والے چلے گئے ہیں سی ڈی اے والوں کی سر کوئی حسیت ہے سی ڈی اے والے انہوں نے کوئی ایک تکے مار ڈیپٹی ڈیریکٹر فون کرے تھے پورا میک مار رات نشتا تھے ٹپتا پہ آندا اور یہاں سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو آفیس یا سپیکر آفیس کی ان کی کب مجال ہے سر سی ڈی اے کی بارحل اس سے بھی لانت کرو وہ دی بھی تکلیف نہیں رات گزار نہیں سر مسجد میں ہمارے کچھ دوست موجود تھے خیر میں اس پہ آتا ہوں تکلیف اس بات کیا کہ سر گیارہ بارہ وجہ تالہ لگا دیا گیا آپ کی پارلیمنٹ کے گیٹ کو تالہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے زینک قریشی صاحب کو کچھ میڈیسن چاہیئے تھیں انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ لے آؤ وہ ڈرائیور گیا تو پھر واپس نہیں آسکا سر اندر آنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نکل آئیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں آپ کے علم میں ہیں پتہ لگا کہ اس طرف رینجس کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کے اوپر تالہ لگا ہوا ہے پتہ لگا کہ یہاں پولیس نے جگہ جگہ پہ گھیر لیا ہے کوئی بار نہیں جا سکتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب یہیں رکیں گے کیونکہ صبح اجلاس ہے یہیں سے ہم صبح اپنے چیمبرز میں موہ آدھ ہو کے اجلاس میں بیٹھ جائیں گے پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ایم بین ایز نہیں آئیں گے مگر ہم چار پانچ لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے اگر اس قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اپنی حیثیت نہیں اس کو روپنے کی کوشش کریں گے اس لیے وہاں موجود تھے ورنہ ہمارا چیف اب یہاں موجود ہے زندہ جیتا جاگتا یہ باہر پولیس کو کہہ کے آیا کہ بتاؤ تمہیں کس امینے کی ضرورت ہے وہ خود گرفتاری دے گا سو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے ہم پارٹی رسیئن کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہم یہی سے اجلاس اٹینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اکٹھے جا کے باہر کے رفتاری دے دیں گے اچانک میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کیونکہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی بتاؤں کہ اچانک ٹائم گزر گیا تین بجتے ہیں تین بج گئے تین بجے میرے محافظ میرے ذاتی محافظ اندر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر پانچ شے گاڑیاں کالے شیشوں میں ایک ڈبل کیون اور ایک کوئی جیپ آکے رکی ہے اور اس میں سے نکاب پوش اترے ہیں اور وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں ہم اس بھرم سے بیٹھے تھے کہ اس ہاؤس میں اس بیلڈنگ میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے اس بیلڈنگ اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو دہاں کوئی نہیں سر ٹھیک ہے ایسا کی صدی مجھ تو کھول ہی نہیں چھی کہ جیڑا سانو کے صدی مطلب ہے کہ کیوں گال کرا ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں اثر آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے تو ہم تو اسی بھرم میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سیچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے لڑا ہی نہیں کرنی میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں نکاب پوچھ ہیں پتہ نہیں کنے رادوں سے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں سکیٹر ہو جائیں کوئی فرس فلور پہ چلا گیا سر کوئی سیکنڈ پہ اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورت ہے کہ تھرڈ ہے یہ سب سے اوپر فورت میں اور زین قریشی صاحب اے اسیہ تھے پہنچ گیا تو اڈے فورت فلور دیتے کوئی دوسرے تھے کوئی تیسرے تھے کمرے دروازے لاک تھے سر ایک ہمیں دروازہ مل گیا کوئی کھلا میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر دیا ساتھ ہی بجلی چلی پورے تین بجے دیسے ہی دے انٹر ڈا پارلیمنٹ جس ریمیمبر ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی اسیہ کہا ٹھیک ہے گھنٹہ گزر گیا ہم وہیں پہ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا بجلی آگئی ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے آپ کو پتا روشنی میں تو مطلب ہے بسرمی جو ہے وہ دیروی میں ہی ہوتی ہے نا جی بگیلتی ہی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپ آکے ادھا گھنٹہ ہو رہے ہیں ٹور لئیے کم نوں ساتھ بند بند کر کے پھر اوستو بعد صبح تو ہی مو دھوانگی تنالت سے آگے بہ جاوانگی مگر وہ سیادن سن کتوڑے لوگ بھی رلے ہو سنال سب تھوڑی دیر بعد چند 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 شروع ہو گئی سب میں کہا لہا بھئی چاہبیاں لاب گئی آجیں ٹھیک ہے جی مجھے قریشی صاحب نوں آگے کھان سی میں کہا لہا لے والا کوتا ہو پتن نا پتن تو پتا ہوں اس آنے وہ مجھے باہر جا کے کہے اسے کہے تو تو چپ کر خیر ہے نیوے وہ آئے انہوں نے کہا جناب آپ یہ نکلیں باہر یا ہم یہ دروازہ توڑتے ہیں اچھا ای رونٹ نو ویڈر دے نیو ایوز اس اور نوٹ باٹ دے سٹارٹر بینگنگ دو نکلو چوتھے تک پہنچ گئے جوڑے آئینسٹائن تھے کل بہ کے کہہ رہے سن ناظرین اکرام یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی شیخ وقاس اکرم صاحب کی انہوں نے اپنی روداد سنائی گریفتاری سے لے کر یہاں رکھا گیا جو کچھ ان کے ساتھ گریفتار کیسے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں زین قریشی صاحب ان کے ساتھ اسیمبلی کے فورٹ فلور پر ایک کمرے میں تھے اور کس طرح سے گریفتاری ہوئی نکاب پھوش داخل ہوئے تو پھر ان کو ساتھ لے گئے یہ روداد آپ نے سنی ناظرین شیخ وقاس اکرم صاحب نے کہا کہ مجھے باقی کسی بات کا اتنیا دکھ نہیں ہوا شیرفزل مروت کو جس طرح دکھے مار کے لے کر گئے بیریسٹر گوھر صاحب انتہائی نفیس انسان ان کو جس طرح سے دکھے مار کر لے کر گئے مجھے اس کا بھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سے گریفتاریوں کا ہوا جو باقی لوگ بھی گریفتار ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے کیونکہ پارلیمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل سیف جگہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو گریفتار ہو جائیں گے اگر اندر رہیں گے تو ہم سیف ہیں بالکل تو یہیں پر رات گزار لیں گے کسی طریقے سے اور پہ صبح یہیں پر پارلیمنٹ میں اجلاس ہے یہیں پر موہ وغیرہ دو کر دوبارہ سے آ جائیں گے ناظرین آپ کے خیال میں کیا یہ گریفتاریاں پارلیمنٹ کے اندر سے ہونی چاہیے تھی یا نہیں اور اس کے پیچھے آپ کی نظر میں کون ہے آپ نے کمیٹس میں اپنی رائے کا ازخار کرنا ہے مجھ دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ